السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبی اللہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عائض کرنے کی خارطت الطریق رأیوں کا تمہاری رائے کے بارے میں تمہیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے آدمی کبھی اپنی رائے پر بڑا فریفتہ ہوتا ہے اور اس کو منوانے کی پوری کوشش کرتا ہے اس سلسلے میں اس کی بحث بھی ہوتی ہے کبھی نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے کبھی بڑا اقلاب بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے لَيْسَ بِذْضَرُورَتِ أَنْ يَقْتَنِ عَنَّاسُ بِرَأْيِكَ یہ لازمی نہیں ہے کہ لوگ تمہاری رائے سے مطمئن ہوں فَلَسْتَعَلَ النَّاسِ بِمُسَيْطِنِ تم لوگوں پر داروغہ نہیں ہو نگرا نہیں ہو کہ تم ان پر اپنی رائے تھوپو وَلَنْ تَمْلِكَتْ تِلَابَ عُقُولِهِمْ اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے آپ مالک نہیں ہے ان کی عقلوں کو سلب کرنے کے ان کی عقلوں پر قبضہ کرنے کے آپ مالک نہیں ہے یہ آپ کو حق نہیں ہے ہر ایک اپنی رائے رکھتا ہے اعرض رأیہ کا بہدوئن بس آپ کی ذمہ داری اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ اپنی رائے پیش کر دیجئے اتمنان و سنجیدگی کے ساتھ سکون کے ساتھ فَإِنْ وَعَفَقُوا فَحَسَنٌ وَجَمِيلٌ اگر وہ تائید کریں لوگ تو بہت اچھی بات ہے سونے پہ سہاگہ ہے وَإِنْ أَنْكَرُوا عَارَضُوا فَلَا تُلِحْحَا وَلَا تَثُرُوا اور اگر وہ آپ کی رائے کی تردید کریں انکروا رأیہ کا وَعَارَضُوا اس کی مخالفت کریں فَلَا تُلِحْحَا تو اسرار نہ کیجئے وَلَا تَثُرُوا اور جوش میں نہ آئیے بھڑکیے نہیں سارا یسور اسے وَلَا تَثُرُوا بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری رائے نہیں مانتے ہو تم لوگ فَلَسْتَ بِوَكِيلٍ عَلَى ذُرِّيَّةِ آدَمَ تُغَيِّرُ أَفْكَارَهُمْ وَتُرُغِمُهُمْ عَلَى قَبُولِ رَأِيِكَا کیونکہ آپ مسلط نہیں ہیں آدم کے بیٹوں پر کہ ان کی رائے کو بدلنے کا کام لیں وَتُرُغِمُهُمْ اور ان کو مجبور کریں اپنی رائے کو قبول کرنے تمہاری رائے کو قبول کرنے پر لِمَادَ تَكْتَسِبُ عَدَاوَةَ الْبَشَرِ لِتُثْبِتَ وِجْحَةَ نَظَارِكَا تم کیوں لوگوں کی دشمنی مول لینا چاہتے ہو اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وِجْحَةُ النَّظَارِ نُقْتَائِ نَظَارِ کو کہتے ہیں الْأَمْرُ وَاسِعُونَ معاملہ کشادہ ہے وسیع ہے وَالْمَسْأَلَةُ أَسْهَلُ مِنَا تَغْضَبَ اَوْ تَتَعَصَبَ لِرَأِيِكَا اور بات اس سے زیادہ آسان ہے کہ آپ اس کے لیے غصہ ہو اور عصبیت اور جانبداری لیں آپ اپنی رائے کے بارے میں جانبدار بنیں متعصب ہوں یا متحمس ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے احداؤ پرسکون رہی ہے غیر مجر الحدیث اور بات کا روح بدل دیجئے اگر کوئی اختلاف کا موقع جائے تو اذا تصلا بصاحبو کا جب تمہارا ساتھی سخت ہو جائے اور وہ بھی شدت پر آ جائے فَإِنَّكَ بِهَذِهِ الطَّرِقَةِ تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ اس طریقے سے تم حسنِ تَصَرُّف اختیار کر سکو گے وَآخِرُوا دَعْوَانَا اور الحمدللی